کلیان ریلوے اسٹیشن کی زبو حالی اسٹیشن کا پورا حال مسافر بدحال سنٹرل ریلوے کا سب سے زیادہ آمدنی والا ہے کلیان ریلوے اسٹیشن ناظرین میں ہوں قیسر رضا حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں صداقت نیز نیٹورک آئیے آپ کو ایک اہم خبر کی طرف متوجہ کریں دوستو آج آپ کو ایک اہم خبر بتانے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں میرے ایک مہمان لکھنو سے آئے تھے جنہیں ریسیو کرنے کلیان ریلوے اسٹیشن پہنچا جہاں کھچا کھچ بھیڑ تھی کئی گاڑیوں کے پیسنجر موجود تھے مگر سب بے حال تھے کیونکہ ان کے بیٹھنے کی جگہ دستیاب نہیں تھی یہی نہیں پلیٹ فارم نمبر چار اور پانچ کے لیے نہ ہی کوئی لفٹ ہے نہ ہی ایکسیلیٹر کتنے دکھ کی بات ہے میل اور ایکسپریس سے جانے والے مسافروں کے پاس سامان ہوتا ہے اور وہ سیڑھیاں چڑھنے پر مجبور ہوتے ہیں جن میں ضعیف اور بوڑے مرد خواتین اور بچے ہوتے ہیں سینٹرل ریلوے کا کلیان ریلوے اسٹیشن سب سے زیادہ آمدنی والا اسٹیشن ہے اور وہ مسافروں سے آمدنی کرتا ہے پھر بھی مسافروں کو کوئی سہولت نہیں دیتا ہے نہ بیٹھنے کی جگہ ہے نہ پینے کا پانی نہ ہی ٹوائلٹ ریلوے ڈیپارٹمنٹ مسافروں کو صرف لوٹ رہا ہے سنیے کلیان ریلوے اسٹیشن کی زبو حالی ہمارے ساتھی سلطان ریزی کی زبانی کلیان ریلوے اسٹیشن سینٹرل ریلوے کا کماؤ اسٹیشن مانا جاتا ہے یہاں سے روز لاکھوں یاتری سفر کرتے ہیں ان میں صرف لوکل یاتری نہیں بلکہ میل اور ایکسپریس ٹرینوں کے بھی یاتری شامل ہے حالانکہ یاتری شمتہ کے حساب سے یہاں سردائیں نہیں ہے بد سے بدتر حالت ہے اس اسٹیشن کا اور خاص کر ڈی 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 نیوز نے خود جوہاں سروے کیا ہے اسٹیسن کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے پلیٹ فان نمبر 4 اور 5 پر نہ تو اسکی لیٹر ہے نہ یاتریوں کے بیٹنے کے لیے پریابت روم سے بینچ ہے اور نہ ٹوائلٹ ہے اور تو اور ویٹنگ روم اتنی دور ہے کہ وہاں سے آتے آتے ٹرین چھوڑیا ہے سنٹر ریلوے کو کلیان ریلوے اسٹیسن سے کروڑوں کا راجت ملتا ہے اس حساب سے یہاں صبحائیں نہ کے برابر ہیں ایک انوان کے مطابق کلیان ریلوے اسٹیسن سے پرتے دن قریب 5 لاکھ سے زیادہ لوگ یاترہ کرتے ہیں ہزاروں گاڑیاں یہاں سے روز گزرتی ہیں ان میں ایکسپریس اور میل ٹرینے بھی شامل ہیں ایکسپریس اور میل ٹرینے سب سے زیادہ پلیٹ فان نمبر 4 اور 5 سے جاتی ہیں یہاں پر رکھتی ہیں اور اس کے بعد پھر یہاں سے پرستان کرتی ہیں ایسے میں یہاں کے یاتریوں کو اسکیلیٹر کے سب سے زیادہ ضرورت ہے اسٹیسن کے باقی پلیٹ فان پر اسکیلیٹر لگ چکے ہیں لیکن یہاں اب تک کوئی سب دھا نہیں ہے یعنی بغیر اسکیلیٹر کے پلیٹ فان نمبر 4 اور 5 ویران ہے مطلب ایکسیلیٹر نہ ہونے سے جو بزرگ یاتری ہیں جو لانگ ہیں جو کمزور ہیں ان کو کافی کٹنائی ہو رہی ہے ان کو بریس سے چڑھ کر کے پھر اپنے گنتک تک جانے کے لیے کافی دشواری ہوتی ہے لیکن یہاں اب تک کوئی سب دھا نہیں ہے بڑے حیرت کی بات ہے کچھ مہنہ پہلے پلیٹ فان نمبر 5 سے کچھ کینٹین کو ہٹایا گیا تھا تاکہ لوگوں کو اسب دھا نہ ہو حالانکہ سب سے زیادہ اسب دھا اس بات سے ہے کہ یہاں یاتریوں کے بیٹنے کے لیے بینچ نہیں ہے لوگ پورے پلیٹ فان پر اپنا سامان لیے پڑے رہتے ہیں کلیان ریلوے اسٹیسن چارو طرف سے کھلا ہے کوئی بھی کہیں سے آسانی سے اسٹیسن پر آ جا سکتا ہے اسٹیسن کے گیٹ پر جو میٹل ڈیٹیکٹر لگے ہوئے ہیں سب کی سب بند پڑے ہیں رپیت کے لوگوں کا سامان چیک کرنے کے لیے جو مشین لگائی گئی ہے وہ بھی کافی سمیہ سے بند پڑی ہے سنکچہ کہ یہاں کوئی انتظام نہیں ہے کچھ دن پہلے مد ریلوے کے اتکاری کلیان اسٹیسن آئے تھے اور انہوں نے بھی پایا تھا کہ یہاں سب دھائیں کم ہیں گور طلب ہو کہ یہاں سے ٹرین پکڑھنے کے لیے کلیان ڈومے والی اُللاس نگر امبرنات برلاپور بھیونڈی مربار شہر کلیان گرامیڑ یاتری آتے ہیں کلیان ریلوے اسٹیسن بی آئی پی کے نام سے مانا جاتا ہے وجہ کلیان پور کے مہاراش کے مکھ منتری ایک ناشندے کے بیٹے ڈاکٹر شری کان شندے سانسد ہیں کلیان پچھن کے بھارت سرکار میں پنچائت راج منتری کپل پاٹیل ہیں کلیان ریلوے اسٹیسن پر میل ایکسپرس ٹرینوں کے یاتریوں کے لیے جو ویٹنگ روم بنایا گیا ہے وہ پلیٹران نمبر ایک پر ہے ایسے میں ٹرین آنے کے آدھا گھنٹا پہلے ہی ویٹنگ روم چھوڑنا پڑتا ہے نہیں تو ٹرین چھوٹنے کی سمبھاؤنا رہتی ہے آرپی اپ آفیس لوگوں کے بیچ ہونا چاہیے لیکن اسے بھی پلیٹران نمبر ایک کے آخر میں بنایا گیا ہے پلیٹران نمبر چار و پانچ ٹوائلٹ کے بھی کوئی سبدا نہیں ہے ایک ٹوائلٹ کرچت چھوڑ پر ہے جہاں تک پہنچنے میں بزرگوں اور مہلاں کو کافی پریشانی ہوتی ہے میل اور ایکسپرنش ٹرینے یہاں رکھنے کی وجہ سے لوگ اپنا سامان یہاں لے کر آتے ہیں ظاہر ہے سامان بھاری ہوتا ہے لیکن ان دونوں پلیٹ پان پر اب تک اسکلیٹر نہیں لگائے گئے ہیں بڑے حیرت کی بات ہے اس سے لوگوں کو کافی تکلیفیں ہو رہی ہیں لیکن جو ادکاری ہیں وہ جرہ بھی اس طرح دھیان نہیں دے رہے ہیں حالانکہ کروڑوں کے آمدری ہوتی ہے راجس کی یہاں پر ریلوے کو پھر بھی آمدری کو دیکھتے ہوئے یہاں کی جو صبح دھائیں وہ نہ کے برابر ہیں یا یہ کہا جائے تو کتائی گلت نہیں ہوگا کہ اسٹیشن بدحال ہے اور یہاں تیری بے حال ہے اور ریلوے مالا مال ہے میں سلطان اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیز نیٹ ورک صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں آپ کا دوست بھی ہے اسے پڑھئے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیز نیٹ ورک ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے